پشار کا پوش علاقہ حیطباد جس کی سیکیورٹی کیلئے ایک سال قبر سیف سیکیورٹی حیطباد کی نام سے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ کی سیرویس کا آغاز کر دیا گیا تھا جرائم کی روکتام کیلئے سات فیزو پر مشتمل حیطباد میں اکتیس ملین روپے کی لاغت سے فورس تیار کی گئی لیکن اس کے باوجود کچھ تھا ایک سال کی دوران اس علاقے میں حملی اور خود کچھ دماغی ہو چکے ہیں سیف حیطباد پراجیکٹ کیتے ہیں دس گاڑیاں بائیس موٹر سیکلے اور ڈائیس آگ سیکیورٹی گارڈ پر مشتمل فورس کی باوجود یہاں کے شہری اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے ہمیں تو کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے ادھر سب پیسے پر لوٹ رہے ہیں لوگوں کو ادھر کچھ وہ چیننگ نہیں آ رہی ہے وارداتیں وہ یہ ہو رہی ہیں پہلے والی اس سے زیادہ ہو گئی ہیں حکومت جتنے بھی پیمنٹ اس میں یوز کر رہی ہے پیسے خارج فنڈ اس میں یوز ہو رہے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے شہریوں کے تحفظ کے لیے بنائی جانے والے سیکیورٹی فورس کے پاس کوئی قانونی حیثیت نہیں کہ کسی کو گرفتار کر سکے نہیں کسی پر فائر کر سکتے ہیں پی ڈی اے کے مطابق اب ایک سو ستر سے زائد کیر میں لگائے جائیں گے ساتھ ہی مختلف مقامات پر دروازی بنائے جائیں گے ہمارے پاس فائر کرنے کے احکامات نہیں جتنے امپورٹنٹ راؤنڈ آباؤٹس ہیں پارکس کی انٹرنس ایگزٹس ہیں ہر وہ لوکیشن جہاں سے ہم سروی کر کے یہ فیل کر سکیں کہ جس کے اندر حیث آباد کی انٹری ایگزٹ کنٹرولڈ مانیٹر کی جا سکے ہم وہاں پہ کیمرے لگائیں گے سیب سیکیورٹی حیث آباد کی ٹیم کے ساتھ پولیس کے ہیلکاروں کی موجودگی کے فدہ میں منظوری دی گئی تھی تاہم وقت گزرنے کے ساتھ اب ان گاڑیوں میں پولیس ہیلکار نظر نہیں آتے پشاور کے پوشٹ رہائشی علاقے حیث آباد کی سیکیورٹی پر خطیر رقم خرش کرنے کے بوجود بھی یہاں کی مکین اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر پاتے کیمرے مین موٹ حیات کے ساتھ مستلط اللہ دنیا نیوز پشاور